موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈین پرائن نیوز اور میں آپ کے ساتھ ویجا یاد ہو تو چلتے اس وقت کی بڑی خبر کیوں جمہو کاشمیر میں پولوامہ جلے کے ترال علاقے میں بدوار رات آتنگ وادیوں نے بھاشپا کے ایک پارسط کی گولی مار کر ہتیا کر دی حملہ اس سمیہ ہوا جب پارسط اپنے ایک مطر کے گھر تھے پولیس کے ایک پروکتہ نے بتایا کہ تین آتنگ کی سمہو نے رات قریب دس بچ کے پندرہ منٹ پر راکیش فنڈیت پر اندھا دن گولی باری کر دی انہوں نے کہا کہ راکیش کو اسپطال لے جائے گیا تھا جہاں ان کی موت ہو گئی آتنگیو کی گولی باری میں راکیش کی مطر کی بیٹی بھی گھائل ہو گئی اور اسے گمبیر حالت میں اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا تھا پولیس پروکتہ کے مطابق راکیش فنڈیت کو سرچہ بردان کی گئی تھی اور انہیں دو نجین سرچہ کرمی اپلپٹ کر آیا گئے تھے انہوں نے کہا کہ مانک سنچالن پرکریہ کا انلنگھن کروے بینا سرچہ کی دچھل کشمی رستد اپنے پیترگ گاؤں چلے گئے پروکتہ نے کہا کہ چھت کی گیرہ وندی کر حملہ واروں کو پکڑنے کا پیاس کیا جا رہا ہے گھٹنا کے بعد اوپراج پال منوس سنہ کی کاریالی نے ایک بیان میں کہا کہ پولواما کے ترال میں پارسط راکیش پنڈیت پر ہوئی آتنگی حملے کے بارے میں سن کر بہت دکھ ہوا ہے میں حملے کی کڑی نندہ کرتا ہوں دکھ کی اس گھڑی میں شوک ستم پریوار کے پرتی سمیدنائے ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ آتنگ وادی اپنے ناپاک منصوبوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اور اس طرح کہ جگہنے کرتیوں کے لیے جمعے دار لوگوں کو نیا کے کٹگرے میں کھڑا کیا جائے گا پورے مکہ منتری اور پیپولز ڈیموکریٹک پارٹی کی ادیش محبوبہ مفتی نے اپنی سمیدنا وقت کی اور کہا کہ بےہودہ ہنسا کے ایسے کرتیوں نے جمہو کشمیر کے کیول دکھ دیا ہے یہ سن کر استمدھوں کہ بھاچپا نیتار آکیس پندیت کی آتنگ وادیوں نے گولی مار کر ہتیا کر دی ہے ہنسا کے این امان ویے کرتیوں نے جمہو کشمیر کو کیول دکھی پہنچایا ہے پریوار کے پرتیم میری سمیدنائے اور انہوں نے ان کی آتما کو شانتی کے لیے پراثنہ کری ہے موسیقی